اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی کہانی آپ لوگوں کو جلدی جلدی بیان کروں البتہ مجھے آج بہت افسوس ہے کہ میں مسجد کے درست میں شامل نہیں ہو سکی لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پر اچھا وقت گزارا ہوگا اور اسی طرح اور نئے نئے لوگوں اور دوستوں سے آپ کی دوبارہ ملاقات ہوئی ہوگی الحمدللہ میں اپنے اسلام کے سفر کے بارے میں روشنی ڈالتی ہوں یہ سفر جو کہ کچھ عرصہ پہلے سے شروع ہو چکا تھا میں اصل میں ترکش اسلامک اور یورپین سکنڈینیوین مکس نسل سے تعلق رکھتی ہوں ہمارے خاندان میں کون کس مذہب اور کس طرح ایک دوسرے سے منسلک ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں پس تمام خاندان کنفیوزن میں ہے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے آخر کار جب میں پندرہ سال کی ہوئی تو میں نے اسلام کے بارے میں سوچنا شروع کیا میرے والد اس کو بھی اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا اس کو اسلام کے بارے میں فوکس نیوز کے ذریعے جو معلومات تھی وہیں اس کا اسلام تھا اور فوکس نیوز اسلام کا ایک دوسرا رخ پیش کرتا تھا حالانکہ وہ اسلام کا چہرہ نہیں تھا میرا شروع سے اللہ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق تھا میں نے خود تجسس کے ساتھ اللہ کو معلوم کیا تھا ایک خدا ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے اس لیے میں اپنے والدین کے ساتھ ہر جگہ چرچ جایا کرتی تھی لیکن ان چرچز میں مجھے کوئی چرچ بھی اچھا نہیں لگا ہر چرچ میں اسلام کے بارے میں نائن الیون کی وجہ سے کچھ نہ کچھ برا بلا کہا جاتا تھا اور نوجوان نسل کو تاقید کی جاتی تھی کہ وہ مسلمان ملکوں کا سفر کرے جہاں پر روزانہ کی بنیاد سے عورتوں پر ظلم اور بہشیانہ رفم و رواج اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس دوران میری والدہ نے بھی چرچانہ کم کر دیا البتہ اسٹر پر جایا کرتی تھی لیکن کچھ عرصہ بات والدہ نے سوچا کہ مجھے بھی مذہب کی طرف راغب کیا جائے اس نے اپنے سہیلیوں کے حمرہ مجھے لے کر چرچ آنا جانا ایک بار پر شروع کر دیا اس سے کچھ خاص اثر نہ پڑا البتہ ان اوقات میں میں اپنے کیتولک دوستوں کے حمرہ زندگی کافی انجوئی کرتی رہی پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں مکمل طور پر کیتولک مذہب کو اپنا روں جس کی وجہ سے مجھے چرچ کو اور سنڈے سکول کو بھی کافی اہمیت اور وقت دینا پڑا اور ان اوقات میں میں نے کافی کچھ سیکھا لیکن اس کے ساتھ مجھے اس سے کچھ خاص سکون نہیں ملا اور میں نے چاہا کہ میں کچھ اور مذہب کے بارے میں بھی علم حاصر کروں لیکن میں جل ان مذہب کے بارے میں بھی پڑھنے سے اکتا گئی اس وقت میری عمر تقریباً پندرہ سال تھی اور میرے والد اس دوران پھوٹ ہوئے میں اور میری والدہ ڈین اوور سے کولوراڈو موو ہوئی اس جگہ پر میں نے اپنے ساؤتھ ہائی سکول میں داخلہ لیا اس سکول میں مسلمانوں کی اکثریت کے علاوہ ایک سو ساٹھ ملکوں کے اور ایک سو پچاس زبانیں بولنے والے سٹوڈنٹ موجود تھے اس جگہ پر میں نے ایک سومالین لڑکی کو اپنا فرینڈ بنایا اور یہ لڑکی ہر وقت مجھے مسلمانوں کے بارے میں انفارمیشن دیتی رہتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کی کیا رائے ہے پس اس کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ مسلمانوں کی سوچ زیادہ حقیقت پسند آنا ہے پس میں نے انٹرنیٹ پر اپنا ریسٹ شروع کیا آج سے دس سال پہلے انٹرنیٹ اتنا وسیع اور ایفیکٹیو نہیں تھا جس طرح آج کل پس انکم ذرائع کے ساتھ میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں گی کیونکہ یہ تو بہت مشکل ہے کہ آپ بالکل شراب نہیں پی سکتے اور اس شراب کی وجہ میں نے اپنے والد کے اوپر بھی دیکھی تھی کیونکہ وہ الکوہ لکھتا جس کی وجہ سے گھر میں بے سکونی ہوتی تھی لیکن پھر بھی گھر میں ریگولر طور پر شراب پیتی تھی پس اس کے ساتھ ہجاب بھی پہننا یہ بھی مشکل نظر آ رہا تھا ان حالات میں میں پبلک میں ہجاب پہن کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور جب میں ستارہ سال کی ہوئی تو میں نے ایک کرسچن کیتولک لڑکے سے شادی کر لی جو میرین فوجی تھا لیکن پھر میں نے اس سے طلاق لے لی اور اس سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی ان پورے حالات کے دوران مجھے احساس ہوا کہ ایک خدا ہے وہ کہاں پر ہے اور کیسے ہے یا وہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے بس وہ خدا موجود ہے اور میرے ساتھ ہے اور میرا مددگار ہے ایک دن میں چرچ گئی جو کہ سومالین نیبر ہڈ میں تھا پادری نے اپنے خدمے میں کہا کہ ہمیں اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام اس دنیا میں پہلانے سے پہلے اپنے ہمسائیوں سومالین لوگوں میں پہلانا چاہیے اور اس کام کے لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے میں نے سوچا یہ تو غلط بات ہے یہ اچھے سومالین تو اپنے کام اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو کسی اور غلط کام کی طرف راغب نہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں یہ سن کر اس کے بعد میں اس چرچ نہیں گئی کچھ دنوں بعد میں نے دوسرے چرچ کا رخ کیا لیکن وہاں پر بھی اس قسم کی باتیں ہوتی تھی اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام کے بارے میں اپنی ریسرچ وسیع کروں پس میں نے آرم سٹرانگ دینہ ٹوکیوں کے شوہر سے بھی کافی معلومات حاصل کی پی بی سی کی ڈاکومنٹریوں کا بھی مشاہدہ کیا اور عمر سلیمان کی ویڈیو بھی دیکھی پس مجھے اسلام کے علم کے بارے میں دن بہ دن معلومات بڑھتی رہی اور میں تیزی سے اسلام کی طرف راغب ہونے لگی میرا اندر جو سکون آرام محبت اور خوشی آنے لگی اس کا اندازہ عام مسلمان نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اس کا اندازہ اس ریورد یعنی نومسلم کو ہو سکتا ہے اور وہ اس بات کو بیان بھی صحیح طریقے سے کر سکتا ہے پس ایک دن میں نے شہادہ پڑا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی میں نے بے شک اپنے اللہ کو ٹھونڈ نکالا اف اللہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے جب میں نے کلمہ پڑا اپنے اللہ کے ساتھ اور گواہوں کے درمیان اس کے بعد میں نے اپنی ماضی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا الحمدللہ اور میں نے یہ فیصلہ اپنی خوشی سے کیا ہے کہ میں اپنی پرانی زندگی کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گی کیونکہ میں نے اپنا اللہ پا لیا موسیقی 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 موسیقی